اسلام علیکم ناظرین جمہو کشمیر کرکٹ ایسوسیشن سے متعلق جمہو کشمیر نے ہائی کوٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے اور کیا ہے یہ فیصلہ کیا کچھ کوٹ کی طرف سے ججمنٹ آئی ہے اس وقت میرے ساتھ جڑے ہیں سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی جی جو ہمیں بتائیں گے کہ جمہو کشمیر کرکٹ ایسوسیشن میں جو ویواد چل رہا تھا اس سے متعلق آج کیا کچھ فیصلہ سنایا جمہو کشمیر ہائی کوٹ نے سیٹھی صاحب سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم جاننا یہی چاہوں گا کہ کیا ہے ججمنٹ جمہو کشمیر کرکٹ ایسوسیشن نے کافی سالوں سے ویواد چل رہا تھا جب سے جو دا پینل کی ریکمنٹیشن آئی تو جو اس ٹائم پہ ٹیم تھی جمہو کشمیر کرکٹ ایسوسیشن کی وہ ساری کی ساری ڈسکوالی پہی ہو گئی تھے پھر کوٹ نے اس میں انٹروین کرکے ایک اگار کمیٹی بنائی تھی جس کی اور تقریباً تین سال تک وہ کمیٹی رہی لیکن ایکشن نہیں کرواتا ہے نمبرہ پٹیشن سے فائلن ہائی کوٹ تو ہم یہ مانے کہ جو سی او تھے یا سی اے تھے ان کو اب ہٹا دیا ہے ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اب اس کو ڈسکنٹینو کر دیا ہے جو مکشمیر ہائی کوٹ نے تو ابھی یعنی کہ اب پھر سے جو ہے بی سی سی آئی کوئی یہ سارا کچھ سنبھالنا ہوگا اب بی سی سی آئی ڈیسائیڈ کرے گی کیسے کیا کرنا ہے کس طریقے سے اس ایسوسیشن کو چلانا ہے اور الیکشنز کیسے کرنے ہیں کیونکہ کافی سارے پوائنٹس جو ہیں لکھے گئے ہیں ججمنٹ میں تو اس میں اگر ہمیں تھوڑا سا بتاتے کی کیا کچھ کہا گیا ہے کس طریقے سے اب یہ ایسوسیشن کی جو ہے خاص طور سے فانکشننگ وہ کیسے چلے گی بی سی سی آئی جو ہے وہ ٹیک آور کرے گی ایدنسٹریشن بھی جی کے سی آئی کی یہاں کی ٹیمز کی سیلیکشن وغیرہ میں بھی بی سی سی جو ہے وہ رول پلے کرے گی اور ساتھ میں ہی الیکشن جو کروانے ہیں وہ بھی بی سی سی کروائے گی جو کارکی جو شناب جمعورتیفی رکرکٹ ایسوسیشن میں جو آمنٹمنٹ کرنی ہے تو یہاں پہ کیا یہ ڈیسیجن چیلنج ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی باقی کیونکہ جو کمیٹی اپوائنٹ کی گئی تھی ان سے کہا گیا تھا ایلیکشن کروائیں ایسا ماحول کریئٹ کریں جو انہوں نے کیا نہیں جس طریقے سے کورٹ نے اب اس کا فیصلہ سنایا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کورٹ بھی شاید ہیپی نہیں تھا اس فانکشننگ سے فیلال ان کو ہٹا دیا گیا ہے تو کیا چیلنج کرنی کی کوئی پوسیبلٹی ہے اس ڈیسیجن کو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمارے ساتھ بات کی تو جس طریقے سے سینئر ایڈوکیٹ سنیل سیٹھی جی نے بتا دیا کہ جو یہاں پہ جمعہ کشمیر کرکٹ ایسیشن میں لگاتار بیواد چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ملٹی کرور سکیم بھی ہوا اس ایسیشن میں جو کیس ابھی بھی چل رہا ہے اور اس کے بعد آشک حسین بخاری کو جو ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر مقرر کیا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ وہ اس ایسیشن میں صدہار لائیں اور اس کے بعد الیکشنز کرائیں لیکن جس طریقے سے لگاتار کرکٹرز جو ہیں کوٹ میں جا رہے تھے اور بہت سارے کرکٹرز جو ہیں وہ خوش نہیں تھے یہاں فانکشننگ سے تو فیلال کوٹ نے ہٹا دیا ہے ان کو ایک تو چیف ایگزیکٹیو آفیسر کو اور اس کمیٹی کو ہٹا دیا گیا ہے اور اب بی سی سی آئی جو ہے ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کا کنٹرول لیں اور جو فانکشننگ ہوگی اب وہ بی سی سی آئی دیکھے گی ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ فیصلہ جو ہے اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا یا جس طریقے سے بی سی سی آئی کو اب جو یہاں پہ سنبھالنی ہوگی پوزیشن اس میں کیا بی سی سی آئی اب اس کا جو ہے سارا کچھ کام سنبھالے گی اور اس کے بعد جس طریقے سے الیکشن کرانے ہیں کیا اب الیکشن ہوں گے اور جو اس سے پہلے بھی کیس چل رہے ہیں جمعہ کشمیر کرکٹ اسوسیشن سے متعلق جو سکیم ہوا ہے اس میں کیا کچھ پیش رفت ہوگی کیا وہ پینسہ ریکور کیا جائے گا حالانکہ وہ معاملہ جو ہے ابھی انویسٹگیٹ کیا جا رہا ہے لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کب ہوں گے کس طریقے سے ہوں گے فیلال یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا ڈیسیجن آیا ہے کوٹ کی طرف سے جو لوگ کوٹ میں گئے تھے وہ ریلیف مانگ رہے تھے یہی کہہ رہے تھے کہ اس کمیٹی کو ہٹا دیا جائے تو فیلال کمیٹی کو ہٹانے کا یا ان کی جو اپوائنٹمنٹ کی گئی تھی کوٹ کے ذریعے ہی ہوئی تھی اس میں ان کو ڈسکنٹینیو کرنے کے ہدایات دیے گئے ہیں یعنی کہ فیلال کمیٹی کو ہٹا دیا گیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی کوئی صدہار آگے بھی آئے گا کرکٹ ایسوسیشن میں یا پھر سے یہ ویوادوں میں رہے گی